پیشنٹ کو کوئی چھوٹا نہیں ہے مرنے کے بعد میں پیشنٹ جب ایک دم ڈیتھ کے نزدیک ہوتا ہے تو اس کو پلاسٹک کی باڈی میں کور کر دیتے ہیں ڈاکٹروں اس کو چھوٹے تک نہیں گلوز باہر سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آپ کے بھگوان نہ کریں اگر بچے کو ہو گیا نا کرونا وائرس تو اس کو لے جائیں گے پہلے تو آئیسولیٹ کریں گے اس کو آئیسولیشن کے بعد کورنٹائن کرنے کے بعد اگر تو وہ ٹھیک ہوا یہ کوئی آسان ڈیتھ نہیں ہے یہ بہت دردناک ہے دیکھ رہے ہیں آپ اٹلی کے اندر لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں نہیں چاہیے تم کو ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا پورا مڈیکل سسٹم کولیپس ہو چکا ہے دنیا کے پانچ سب سے اچھے دیشوں میں تھا ہیلتھ کیر کے معاملے میں آج برباد ہو گیا لیکن بھارتی ہے یہ سحساب سے ریاٹ کر رہے ہیں نا بہت ہی شرم کی بات ہے اتنے چھٹکلے تو پوری دنیا نے نہیں بنائے جتنے بھارت نے اکیلے ٹک ٹاک پہ بنا دیئے آنکڑے بدل گئے وہ ہی چائنا اور ساؤتھ کوریا جس میں سب سے جڑا نئی کیسز آتے تھے پورا ڈپ مار گیا کارن کیا ہے سوشل ڈسٹینچنگ دیش کنٹرول ہو گیا ڈسپنین ہی ایک ماتر کارن ہے اور دوسری طرف پرثوی کے دوسرے حصے پہ اٹلی، یو ایس، سپین، جرمنی، ایران، فرانس، یوکے، سوزلنگ سب سے زیادہ پاورفل دیش سب سے زیادہ بربادی کے نزدیک آگئے اس سمیں اٹلی کے اندر پورا کولپس کر چکا ہے آج اٹلی میں اگر کوئی گوڑا پیشنٹ اور جوان پیشنٹ آئے تو بوڑے کو کہتے ہیں تو مر جا کھلی جوان کو لے لیتے ہیں کیوں؟ اس کی روز سیکڑوں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں نا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کورونا وائرس کی موت کو دھیان سے سمجھی آپ یہ آسان موت نہیں ہے بڑی زردناک موت ہے چین میں لاشوں کی لائن لگ گئی آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ لاشوں کی لائن لگ سکتا آپ کی کالنی میں بھی لگ جائے آپ کے پریوار میں لگ جائے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بریک دچین لرن اٹ ہوم کیانپین شروع کرو یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے پہلے تو مان کے چلو کہ جو بھی کچھ چھو رہے ہو اس میں کورونا ہے اس میں کورونا ہے ہر آدمی کو ہر آئیٹم جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے ہر دروازہ ہر ایک کنڈی ہینڈل گاری کا دروازہ چاہ بھی کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے پہلے مان کے چلو اس میں کورونا ہے اخبار آ رہا ہے اس کو لینا بند کر دو دودھ کی تھیلی آ رہی ہے پہلے اس کو باہر سے سابون سے دھو بلکل بجار سے کوئی بھی چکس لے کے آئے ہو سکتا اندر ٹھیک ہو لیکن باہر تو وہ کم سے کم ایک ہزار ہاتھوں سے لگ کے آیا آپ نے اس کو کھولا انہی ہاتھوں سے کھا لیا آپ نے کورونا کو نمترن دے دیا سابون سے دھو باہر کے پاکٹ کو سیاری تو آپ کو کرنی پڑے گی پہلے سمجھو بھارت کو تھوڑا ایکسٹرا ٹائم ملا تھا اس کا فائدہ ہو گیا بھارت کو جو اکیس دن ایکسٹرا ملے دوسرے دیشوں کے مقابلے پہلے چالیس دن میں بھارت میں کیول پچاس کیس آئے پھر یہ تیز بڑا اگلے پانچ دن کے اندر وہ کیس سو ہو گئے اگلے تین دن کے اندر وہ ڈیڑھ سو ہو گئے اس کے بعد اگلے دو دن کے اندر وہ دو سو ہو گئے اور اس سمجھ ٹوٹل پانچ سو سے زیادہ ہو چکا ہے اسے بہتے تیسرے سٹیج کی تیاری ہر چار سے پانچ دن کے اندر انڈیا میں کیسل دبل ہو رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اس لیے موڈی بول رہے ہیں رکھ جا گھر میں بیٹھ جا میں کہہ رہا ہوں یہ دیش کی سیوا کا سب سے اچھا طریقہ ہے امریکہ کے اندر اب ہر دوسرے دن کیس دبل ہو رہے ہیں دے ہانت سے بہتر ہے ایک آنت کیا کہ بول رہا ہوں میں دے ہانت سے بہتر ہے ایک آنت فیصلہ آپ کا ہے درگھٹنا گھٹی آلو پوری بٹی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں بریک دے چین بریک دے چین بریک دے چین